اتنی زیادہ سنسنی خیز روایت ہے کہ خود مجھے بہت زیادہ اس سے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ حدیث آتھینٹک ہے اور تمام مکاتب فکر اسلامی نے اس کو متفقہ طور پر تحریف کیا ہے فرمایا کہ خالق اکبر اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو خود ڈائریکٹ خالق کائنات کا کلام ہو فرمایا کہ وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی و علو و مقامی مجھے میری عزت جلالت جبروت سلطنت بادشاہی ملک اقتدار کی قسم مجھ خدا کو کہ لو انالعاقب والدیہ یعملوا بے اعمال الانبیاء جمعیہ جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے اور وہ بغیر توبہ کیے اور ماں باپ کی رزا کو حاصل کیے ان کو راضی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے لو یعملوا بے اعمال الانبیاء جمعیہ بہت ہی خوفنات حدیث ہے اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نیکیاں اپنے دامن میں لے آئے ان کا تقویہ ان کی نماز روزہ لیکن ماں باپ کا آق ہو آق دو طرح سے ہوتا ہے ایک وہ جس کو ماں باپ بے سون کر دے اور ایک وہ جو ماں باپ کی حقوق کی ریایت نہ کرے تو جو ماں باپ کو ناراض کر دے اگر وہ سارے انبیاء کی باقی نیکیاں اس کے دامن میں ہوں لیکن ایک ماں باپ کی رزا اور خوشنودی نہ ہو تو مجھے میری عزت و جلالت و جبروت و اقتدار و بادشاہی کی قسم ہے کہ میں اس کے کسی عمل کو قبول کرنے والا نہیں مبت مت قبول کرنے والا میری عزت و جstyle نیکیانا اس کے که پیش بری عزت و جلالوز کرنے والا نہیں